بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت غفور رحیم اور محربان ہیں ناظرین اس وقت ہم ایک پیملی کے پاس موجود ہے زندگی کی معاملات کیسے گزرتے ہیں یہ ان سے جاننا چاہتے ہیں جی باجی اسلام علیکم باجی یہ گھر جو ہے یہ آپ کا اپنا ہے یہاں جی اپنا ہے اچھا پانی ہے یہاں پر پانی ہے یہاں پر پانی ہے اور واش روم ہے آپ کی نہیں تو واش روم کے لئے آپ لوگ کہاں جاتے ہیں باہر بھی جانا باہر اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں صرف یہ ہے کی کم رہے ہیں ہاں جی اچھا اور شوہر کے طرح ہے آپ کا میند مزدوری ماری موٹی کاردہ دیاری دپا جال جاوے اچھا 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 یہ سارے آپ کے بچے ہیں ہاں جی اچھا تو یہ آپ کے بچے سکول پڑتے ہیں نہیں اور قرآن کی سبب جاندے مسجد مسجد جاتے ہیں بیٹا مسجد جاتی ہو ہاں جی کونسا سپارہ پڑھ رہی ہو قائدہ پڑھ رہی ہو کسی بارے قرآن قائدہ پڑھ رہی ہو ہاں جی قائدہ میں کونسا مطلب علیب باتہ آپ سنائے مجھے سنائے سنائے سبش سنائے کیوں ہاں سنائے ہو سنائے 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 نہیں آتے آپ کو نہیں کینی ویسے چیٹنگ کر کے ماں کے ساتھ آپ مدرسے جاتی ہو آپ جب ہی مدرسے جب آتی ہیں آپ ان سے کوئی مطلب پوچھتی ہو کہ آج آپ کو مولوی صاحب نے کیا پڑھائے ہیں آپ کو آپ اس سے پوچھتی ہو نہیں تو دیکھو یہ بھی ایک فرض ہے آپ اپنے بچوں سے پوچھتے اگر جیسے میں نے ابھی ان سے پوچھا اور یہ ہنسر نہیں آتے یا تو آتا نہیں ہے یا تو یہ شرم آ رہی ہے بٹ جو بھی شرم آ رہی ہے اچھا تو بھائی جی آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ مجید جاتے واپس آتے آپ ان سارے بچوں سے پوچھا کریں کہ بیٹا آپ کو نماز سکھائیں آپ کو قرآن کی سبق سکھائیں آپ کو قیدہ سکھائیں وہ مجھے توڑا سنائیں زیادہ نہیں دن میں بیس منٹ آپ ان کے لئے نکال دیا کریں آپ کیا کھام کرتی ہیں دھیاری اور دھیاری میں کیا کرتی ہو اسٹابری پر اچھا اس کے علاوہ جب اس کا سیزن ہاتھ ہوتے ہیں پھر کونسی گنڈم کی جال جا بکار لگی علو کی گنڈم کی اسٹابری کی مرچی کی جو رائس کی جو بھی سیزن ہوتے ہیں آپ اس میں اپنا دیاڑی کرتی ہیں اچھا تو دیاڑی میں آپ اپنے بیٹ بچوں کو بھی لے کر جاتی ہو بچے پھر گار کر لیں اندلنا تو اچھا تو یہ بھی جب کام کرتے ان کا پیسے دیتے کہ نہیں یہ ویسے نہیں دیتے تو آپ کے ساتھ ویسے چلے جاتے بیٹا آپ سکول پڑھتی ہو اور قرآن کی سبق تو قرآن کی سبق کیوں نہیں پڑھتی ہو دیاندی کو نہیں دی کام پہ جاتے دیاندی دل ہے آپ کا قرآن کی سبق پڑھو اچھا اور اب بو کیا کام کرتے ہیں اور جیڑا کام لاب جیڑا کر لے اور آکے یہاں گاؤں میں سکول ہے تو آپ کا دل نہیں کر رہے میں سکول پڑھوں نیلا کردہ ہے لیکن مجبوری ہے آہا مجبوری ہے آپ سکول پڑھتے ہو اور قرآن کی سبق مجھے جاتے ہو گونہ بول کے ہوں گونہ بول گونہ گونہ تو نہیں ہے نا اور یہ کونسا سٹائل بنائے باروں کا کیا سٹائل یہ کونسا سٹائل ہے ان کا یہ لیٹ رکھتی ہو یہ نہیں اچھا یہ آپ نے ان کا بنائے اس کو نظر نہ لگے آہا چھلے اچھا آپ کے گھر میں ایسے کون کونسی چیزیں ہیں جو ان کو آپ کی ضرورت ہو کوئی برہ برہ بہنی ہے کوئی شاہ یا اسے بھائی کونی بھائی ضرورت نہیں ہے ضرورت ایک ہے وقتی طور پر جو آپ کو زندگی کے ساتھ لے کے جاتے ہیں ایک ضرورت ہو ہوتا ہے جو آپ اپنے چادر سے بھاؤں نکالتے ہیں پار ایکزامپل ابھی آپ کو ضرورت ہے پانی کے اور آپ کہے مجھے گاڑی چاہیے پار ایکزامپل تو اس وقت آپ کو زندگی گزارنے کے لئے کون کونسی چیزوں کی ضرورت ہیں باشروم بھئی نہیں ہے میک نہیں پائے جو ہے گردن رہا یہ ہے ناظرین یہ ہے ان کی گر یہ ہے کامرہ اور یہاں پر یہ ہے ان کی ایک غریب اپنے لئے غریبی کی ایک چوٹا سا کچن بنوائے ہیں جی فورا گر ہیں ان کا یہاں پر ان کے گر میں پانی ہیں لیکن ان کو اس وقت اشد ضرورت ہیں باشروم کی یہ فیملی جو ہے محنت کش محنت مزدوری کرتے ہیں حلال کے کہاتے ہیں اگر ان میں سے توڑا سا بھی ہم ان کا ساتھ دے تو ان کے لئے توڑی سی آسانی ہوگی ہم ان کو ایک باشروم بنوا کے دیں اور ان بچوں کو ہم سکول اور مدرسہ پڑھوا کے دیں تب تک کے لئے اتنا ہی اگرے پروگرام کے لئے مجیدی جیزت اللہ حافظ